اسلام علیکم دوستو نانش ٹیوی میں خوش آمدید چند روز قبل امریکن اخبار وال سٹریٹ جنرل میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ سعودی عرب چین سے تیل کی فروختی ادائیگی چینی کرنسی یوان میں لینے پر غور کر رہا ہے اس خبر کے ساتھ یہ اخواہیں بھی زور پکڑنے لگیں کہیں یہ پیٹرو ڈالر کے دور کے خاتمے کا آغاز تو نہیں چینی کرنسی یوان میں ادائیگی سے متعلق یہ خبر سعودی ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی ہے سعودی عرب نے ابھی تک اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں کیا دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں نارش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس سال تیل کا عالمی کاروبار 2.6 عرب ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ ہے یہ بہت بڑی رقم ہے اس کا مطلب یہ ہوگا جس کرنسی میں تیل خریدا اور بیچا جائے گا اس میں اچھی خاصی لیکویڈیٹی ہونی چاہیے پیٹرو ڈالر کی اس طرح ستر کی دہائی میں استعمال میں آئی اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے کاروبار میں پینڈ اقوامی لیندین کے لیے ترجیحی کرنسی کے طور پر ڈالر کی پوزیشن مستحقم ہو گئی ڈالر ہی وہ کرنسی ہے جس کے ذریعے یہ کام بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں ڈالر کی لیکویڈیٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے زیادہ مقبول کرنسی سمجھی جاتی ہے تیل کے عالمی بہران کے کچھ عرصے بعد 1974 میں سعودی عرب کی حکومت نے اس وقت کے امریکن صدر رچڈ نکسن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تخت یہ تیہ پایا کہ سعودی عرب کی تیل کی برامدار ڈالر میں ہوں گی اس معاہدے کے تخت سعودی عرب نے اپنے رقم امریکی ٹریجری بانڈز میں لگائی اب یہ ٹریجری بانڈز کیا بلا ہے یہ ایک الک موضوع ہے کئی ممالک سعودی عرب کے نقشے قدم پر چل پڑے اور پوری دنیا میں تیل کی قیمت ڈالر میں تیہ ہونے لگی یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر کے ممالک نے تیل خریدنے کے لیے زر ممادلہ کے زخائر کو ڈالر میں رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہ تیل اور ٹریجری بانڈز خرید سکیں مغربی ممالک میں سرمایہ کاری کر سکیں اور دیگر غیر ملکی اشیاء اور دیگر ساز و سمان درامت کر سکیں امریکن طاقت کو بڑھانے میں پیٹرو ڈالر کی معیشت کا بڑا کردار ہے اور اس صورتحال میں کوئی بھی تبدیلی صرف اقتصادی پہلو تک محدود نہیں ہوگی اس کا براہ راست اثر عالمی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات اور مساواد پر پڑے گا اس لیے جب کوئی بھی مالک ڈالر کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا سوچیں تو اراک اور لیبیا والا حال کرنے کی امریکی کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہیں دوہزار بیس کے عداد و شمار کے مطابق چین اس وقت روزانہ ایک کروڑ بیرل خام تیل درامت کرتا ہے اس وقت چین دنیا بھر میں توانائی کا ایک بڑا کنزیومر بن چکا ہے اس کا مطلب خالی چین ہی تیل کی مارکٹ کو اتھل پتھل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ روس جو عالمی مارکٹ میں تیل کا ایک بہت بڑا سوداگر ہے تو عالمی میشت اور عالمی سیاست کیا ہوگی اب وہ نظر آنے لگا ہے اس حقیقت نے تیل کی عالمی منڈی کا ڈھانچہ ہی بدل دیا ہے اب تیل کی منڈی میں چین ہی بڑے گاہک کے طور پر نہیں ابرا بلکہ ایشیای ممالک جیسے انڈیا جاپان جنوبی کوریا بھی خام تیل کے بڑے گاہک بن کر ابرے ہیں تیل برامت کرنے والے ممالک اس کے لیے چین بھارت جنوبی کوریا اور جاپان میں ریفائنریز بنانا چاہتے ہیں اس سے تیل خریدنے والے ممالک کو خریداری کے طور پر طویل مددی کانٹریکٹ ملتے ہیں سعودی کمپنی ارامکو نے حال ہی میں چین کے ساتھ پیٹرو کیمیکل کامپلیکس اور ریفائنری بنانے کے لیے شراکتداری کے معاہدے پر دستخط کیا ہیں یہ اب ایک نئے سٹریٹیجک تعلقات کا آغاز ہے اب آتے ہیں اصلی مددے کی طرف ڈالر کی بجائے دوسری کرنسی استعمال کرنے کی بحث پچھلے پچاس سال سے بھی زیادہ پرانی ہے گزشتہ چند برسوں میں چینی کرنسی یوان میں خریداری کی بحث بھی تیز ہو گئی ہے دراصل یہ بات اب سامنے آ چکی ہے اور اس سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی ظاہر ہوتی ہے تیل کی عالمی منڈی کچھ عرصے سے اس تبدیلی کا مشاہدہ کر رہی ہے اگر سعودی عرب سے خرید گئے تیل کی اتائیگی یوان میں کی جائے تو یہ نظام سعودی عرب اور چین دونوں کے لیے انشورنس پالسی جیسا ہوگا اور آنے والے وقتوں میں بڑی جنگوں کا پیش قیمہ بھی تو اگر مستقبل میں کسی پابندی کی وجہ سے ٹالر میں تیل کے سودوں پر پابندی لگتی ہے تو یوان بہترین متبادل کرنسی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو آنے والے دنوں میں نئی جنگیں شروع ہو سکتی ہیں امریکہ کی جانب سے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں موسیقی